موسیقی 99 انٹرنیشنل نیوز پاکستان پیپرز پارٹی برطانیہ نے پارٹی کے 53 ویوم تاسیس کے موقع پر ایک بین الاقوامی زوم کا احتمام کیا جس میں دنیا بھر سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکروں نے شرکت کی سیمینار کا آغاز تلاوت غلام پاک سے ہوا پی 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 کشمیر کمیٹی یورپ کے چیئرمن جناب خرشید بخاری نے تلاوت غلام پاک کی سعادت حاصل کی تلاوت غلام پاک کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں جناب انڈی خان نے خطاب کیا جس میں انہوں نے تمام شرکہ کو مبارک بات پیش کی اور پارٹی کے قیامت کی اغراج و مقاصد بیان کیے اور پی بس پارٹی سٹیڈی سرکل کو متحرک کرنے پر زور دیا اور تقریب کے شرکہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے پی پس پارٹی کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی بہارے گزارنے والے اور زلفغار علی بٹو کے باعتماد ساتھی جناب تاج حیدر نے کہا کہ پاکستان پی پس پارٹی کا قیام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی میوزیکل چیئر کو ختم کرنے کیلئے عمل میں آیا اور پارٹی کی بنیاد اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اسلامی مساوت ہماری اقتصادیت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں کہ نعرے پر رکھی سینیٹر آجز تہامرہ نے کہا کہ پی پس پارٹی ہی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے اور یہ قائد عوام زلفغار علی بٹو کا ہی عظیم کارنامہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کیے اس موقع پر جناب میر شہراب خان مری کارڈینیٹر بلاول بٹو جناب چاوید نائب لخاری ایڈوائزر وزیر اعلی سن بھی موجود تھے انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی ملک میں ایک فاسٹ حکومت قائم ہے جس نے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے اس موقع پر اپنے خطاب میں پیر مزر الحق نے تنجیم سازی پر زور دیا تاکہ کارکنوں کو مضبوط و متحد کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کے لیے کارکن ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی ہی دراصل پارٹی کی ترقی ہے یہی وجہ ہے کہ زلفقار علی بٹو کے دور میں پارٹی نے اس تیزی سے ترقی کی کہ وہ ایک ہر کارکن کو بڑی اہمیت دیتے تھے جناب امران دھمران نے کہا کہ ہمارا خاندانی الگ ہے پیپس پارٹی سے ہمارے آبا و ازداد اس پارٹی سے منسلک رہے ہیں اور قربانیاں دیں ہیں اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل بھی اس سے دریخ نہیں کرے گی کیونکہ یہ واحد جماعت ہے جس کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا ہے پیپس پارٹی امریکہ کی جنرل سیکریٹری محترمہ سمی اصد نے تمام شرکہ کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمیں اس پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور اس طرح کے انٹرنیشنل پروگراموں کا انعقاد کرنا ہوگا جس سے باہیمی رابطہ برقرار رہے پی 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 برطانیہ وومن ونگ کی صدر انجمن جرال نے دی خطاب کیا اور کہا کہ اس پارٹی میں خواتین کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مردوں کا پی پی برطانیہ وومن ونگ کی جنرل سیکریٹری سمیہ علی نے کہا کہ آج کے دن ہمیں یہ احد کرنا ہوگا کہ ہم پارٹی منشور پر سختی سے کاربند رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ واحد پارٹی ہے جس میں خواتین کے کردار کو بہت اہمیت ملتی ہے اور خواتین کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے ہیریٹرن لندن کے صدر میاں سالیم نے کہا کہ پی پس پارٹی کے دور حکومت میں جتنی ترقی ہوئی وہ کسی اور دور حکومت میں نہیں ہوئی ایک مردبہ پھر انشاءاللہ پی 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 کی حکومت جلد قائم ہوگی نائیب صدر گریٹر لندن اسد نواز نے کہا کہ آج کے اس یوم میں تجدید احد کے دن سینئر رہنماؤں کو سننے کا موقع ملا اور جس طرح آج سینئر رہنماؤں نے حوصلہ افضائی کی اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری اسی طرح رہنمائی و حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے پی 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 کے انفارمیشن سیکریٹری فخر امران جو تقریب کی میزبانی بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا اس بینلک وامی کانفرنس کا انعقاد نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا پی 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 ایک فیملی کی تایاں ہیں اور ہم سب کے دل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں کشمیر کمیٹی یورپ کے چیئرمن نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا آج اس دن کے موقع پر دنیا بھر سے پی 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 کے رہنماؤں زوم کانفرنس کے ذریعے اکھٹا ہو کر اس دن کو منا رہے ہیں اور اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں گریٹر لندن کے انٹرنیشنل جنرل سیکریٹری ندیم میوہ والا نے کہا کہ آج کا دن تجدید احد کا دن ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے آج کے دن بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور یہی اس پارٹی کی خاصیت ہے کہ یہ ایک دزگاہ بھی ہے پاکستان پی بس پارٹی یورپ کے قائم مقامی صدر عبرار میر نے اپنے خطاب میں مبارک بات کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمیں اپنے کارکنوں کو اور بھی متحرک کرنا ہوگا تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے خاص طور پر پنجاب میں کیونکہ وہاں ووٹ بینک بڑا ہے اور حکومت سازی میں پنجاب قلیدی کردار ادا کرتا ہے پاکستان پی بس پارٹی برطانیہ کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری عمر میمہ نے کہا کہ پاکستان پی بس پارٹی برطانیہ کے صدر اور ان کی ٹیم اسط نواز فخر عمران اور ندیم میوے والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی اور اس طویر ترین بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا آج کے دن ہم ہمارے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان تمام شہیدوں کو بھی جنہوں نے اس پارٹی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کانفرنس میں پاکستان سے شکیل ایرانی اور ازھر علی نے بھی خطاب کیا کینیڈا سے پی 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 کے سابق صدر ابراہیم دانیال نے اپنے خطاب میں پی 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 برطانیہ کے صدر جناب موسن باری گریٹر لندن کی ٹی اور عمر میمن کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی کاوشوں سے یہ موقع محسر آیا آج دنیا ورسے پی 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 کا رہنما اکھٹا ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے ان قربانیوں کا ذکر کیا جو بھٹو خاندان نے پاکستان کے لیے دی آخر میں تقریب کو سمٹتے ہوئے پی پس پارٹی برطانیہ کے صدر جناب موسن باری نے تمام شرکہ جناب پروفیسر انڈی خان جناب تاج ہیدر سینیٹر آجیز دہامرہ پیر مزر الحق اور پی 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 گریٹر لندن کی ٹیم اور خاص طور پر عمر میمن کا شکریہ ادا کیا ان کی رہنمائی میں ساڑھے چار گھنٹے طویل کانفرنس کا انقال ممکن ہوا انہوں نے کہا کہ پی پس پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور یہاں ہر ایک کوئی اختلاف رائے کا حق حاصل ہے اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے مضبط تنقید سے ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے انہوں نے کہا آج کا دن ہم سب کے لیے ایک مبارک دن ہے کہ ہم آج اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں جو ملک کے حقیقی جمہوری پارٹی ہے اور جس کی ملک کے لیے بیج بہا قربانیاں ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے قائدین نے اپنی جانوں تک کا نظرانہ پیش کر دیا اور آج ان کے فرزن اس ملک کی طے کی وہ خوشحالی کے لیے میدان میں نکلے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ان کا حامی و ناصر ہو